اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دن دنہ رہے ہو ساجش پروان چڑھ رہی ہو اور ایک سماج کو ہی نشانے پر لائے جارہو آج اس بات کا ذکر اس لے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان قریب سامنے دو عیدے ہیں اور دونوں بڑی عیدے ہیں یہ گنیش کا تیوہار ہے تو یہ کید ملاد النبی ہے اب اسے الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آخر نشانے پر کونسا سماج ہے کیونکہ یہ بھی بات اتنی ہی سچی ہے اور حقیقت پر مبنی ہے کہ تمام ہندو مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے لیکن کچھ سماج ویرودی طاقتیں کہ مٹھی بھر یہ لوگ کیوں نہ ہو وہ تمام معاشرے کے تانے بانے کو ہی بگاڑنے میں اہم کردار نباتے ہیں اور افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ کچھ مٹھی بھر لوگوں کے خلاف سماج کا بڑا طبقہ آواز بھی نہیں اٹھا تھا وہ بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اب ان مٹھی بھر لوگوں کو بھڑکانے کے لیے یا تو ورگلانے کے لیے کون کون ذمہ دار ہے یہ ایک الگ بحث کا موضوع ہے کیونکہ سماج میں میڈیا انتظام یادلیا ایسے جو سویدان کو بچ چانی کی قسمیں خات ہو لیتے ہیں پر حکومتوں کے دباؤں میں فیصلے کرنے پر مجبور بھی ہو جاتے ہیں خیر فیلال بلغام کے حد تک سوچنا ضروری سمجھوں گا کیونکہ بلغام میں دونوں عیدیں بڑے ہی مسررت کے ساتھ منائی جاتی ہے پر اس بار سوال یہی آتا ہے کہ دونوں عیدیں ایک ساتھ آ لیے ہیں اگر گنیشت اوہر کا تذکرہ کیا جائے تو بلغام شہر میں گنیشت اوہر کی پرانی تاریخ رہی ہے اور گیارہ دن اتراف سے بھی لوگ بلغ میں بڑے ہی عقیدت کے ساتھ منائی جاتی ہے جلوس نکالے جاتے ہیں نبی کے شان میں نات نظم ترانی پڑے جاتے ہیں اور شہر کے مسلم علاقوں میں دینی منظر کے ساتھ روشنائی سے شہر کے کچھ علاقوں کو آراستہ بھی کیا جاتا ہے ویسے دیکھا جائے تو گنیشت اوہر یارہ دن منائی جاتا ہے لیکن اس بار گنیشت اوہر ایک دن پہلے ہی بھی سرجن کیا جا رہا ہے اٹھائیس ستمبر جمعہ رات کو صبح ملاد کا جلوس ہوگا تو رات میں گنیش بھی س سڑکوں پر دیر رات تک نظر آتے ہیں شروعات میں ہی میں نے بڑی ہی سنجیدگی سے اس لیے کہا کہ دوہزار چوبیس کے چناؤ نزدیک ہیں اور اسی کے مدنظر کچھ سیاسی پارٹیوں کو فساد کی ضرورت ہے پولیس محکمہ کچھ حد تک ہی بھیڑ پر قابو پاسکتا ہے کیونکہ سڑکوں پر دور دور تک بھیڑ فیلی بھی رہتی ہے تو ہر جگہ پر نظر وہ نہیں رچ سکتے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ہی سماج کو نشانہ بنایا جاتا ر کیا راجستان میں کانگریس حکومت نہیں تھی ہماشر پردیش میں نہیں تھی کیا سڑکوں پر کھلے عام مسلمانوں کی نسل کشیر سماجی بائیکارٹ کے جلوس نہیں نکالے گئے لہذا حکومت کوئی بھی ہو اکثریت سماج کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ کچھ مٹیور لوگ ہی اکثریت سماج کو فساد کے ذریعے متاثر کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے رام مندر تحریک کے ذریعے بابری مسجد کی شہدت اور ملک بھر میں خون خرابہ دیکھا ہے اب تو سپریم کورٹ ہی باب سیر تاہدہ سڑکوں پر ہوگی تو پھر کا پرست اس موقع کو بھی جانے نہیں دیں گے اور منیپور حریانہ بطر ٹرائل کر چکے ہیں دکچین میں سنگی ویچاردارہ کے لئے کرناٹک ہی ایک راستہ ہو سکتا ہے دوہزار چوبیس چوناؤں کے لئے دوہزار چوبیس کا چوناؤں ہر حال میں بھاجپا سنگ کو جیتنا ہے ویسے کانگریس بھلے ہی کرناٹک میں مضبوط تو نظر آ رہی ہے لیکن کوشش تو مہاراشت کی طرح یہاں بھی سیند لگانی کی کی جاری ہے کن ملا کر یہ ہے کہ اس بار میلاد اور غنیش کا ایک ساتھ آنا امتحان ہی کہہ سکتے ہیں مسلمانوں میں ایک اور عجیبہ دیکھی جاتی ہے کہ کچھ کرنے کے لئے کہو تو ایسے کرتے ہیں کچھ پوچھو ہی مت اور جب حکمتاً خاموش رہنے کے لئے کہو تو ہمیشہ کے لئے بندی کر دیا جاتا ہے ہمیں کتنے دیش بقت ہے یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی لیکن مسلمان ہر جگہ پر اپنی دیش بقتی کا مزارہ کرنے میں لگا ہوا رہتا ہے میں نے اس بار کی یوم آزادی میں محض سراسری جائزہ لیا تو جتنے بھی سکوٹر آٹو رکشیاں گھروں پر تیرنگا پر چملہ رہتے ہوئے دیکھا یا اجلاس رکھے گئے پندرہ آگشت کے اس میں اکثر جو ہے مسلم سماج یا مسلم علاقوں میں کیے گئے میں نے دیکھے یہ الگ بات ہے کہ سرکاری طور پر وغیرہ منایا گیا لیکن کہیں پر بھی بڑی تائدات میں جمع ہو کر لوگوں نے دیگر سماج کے ہم نے نہیں دیکھا یہاں تک کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ مکہ مدینہ میں بھی تیرنگا لہرہ کر اپنی دیش بکتی کا مزارہ کرتے ہوئے دیکھنے کو بلتا ہے اب کیا اس کی واقعی ضرورت ہے کہیں تو مسلم سماج میں ایسا سے کم تر ہی نظر آ رہی ہے خیر اب ملات کا جلوس حکمتن تھوڑا آگے پیچھے کرنے کے لیے کہو تو کچھ کو جوش آ جاتا ہے تو کچھ اسے ہمیشہ کے لیے بند کرنے کی پھراک میں رہتے ہیں تو کچھ حکمت کو ہمیشہ کے لیے ایک رسم بنا دیتے ہیں اب سیرت کمیٹی یا دیگر علماؤں کی ذمہ داری ہے کہ کیسے عوام کو ایسا نانداز میں یعنی بہتر طریقے سے وہ سمجھا پاتے ہیں ایسے وقت میں جذباتی فیصلے کارگر ثابت نہیں ہوتے اور حالات کس قدر روزانہ بدل رہے سے بھی دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں کہ درخواب کے سائے میں ہر معاملے کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے پر راستہ بھی تو نہیں ہے درمیانی راستے کی ضرورت ہی اتنا تو سچھے کے سامنے جو لوگ ہیں اپنی زد پر جانبوچ کر آڑی رہیں گے شہری طور پر پھر بھی ٹ ٹھیک ہے کسی طرح سے کر لے سکتا ہے مولے کے اندر ہی منائے جا سکتا ہے پر باہری علاقے جیسے وڑگاؤں ہیں انگلہ شافور خاص باغ یا دگر دہا جہاں تعداد کم ہوتی ہے وہاں زیادہ توجہ کے ساتھ عوام کو بھروسے میں لے کر فیصلہ نئی کی ضرورت ہے اتنا ضرور یاد رکھنا کہ فرقہ پرست موقع کے انتظار میں ہے پہلے ہی بلغام شہر نے بہت کچھ دیکھا ہے بھلے کانگریس کی حکومت ہو پر ہر فیصلہ آپ کے حق میں ہی ہو ض ضرور ہی نہیں ہے سمجھداری کے ساتھ منصوبہ بندی اس کا حل ہو سکتا ہے اب جماعت کے ذمہ داران یا کمیٹیاں علماء مسجد کے امام اور سماج کے وہ باشاور لوگ اس پر گوھر فکر کریں اتنی ہی امید کر سکتے ہیں آج کا موضوع کیسے لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی